بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیٹر سائنس کلاس نائن کی بک کے حوالے سے بٹا سب سے پہلے ہم لوگ جو اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اس چپٹر کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل کتنے چپٹرز ہیں اور تمام سٹورنٹس کے نالج میں یہ بات ہوگی کہ آپ آپ کی کمپیٹر سائنس کی جو بک ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور آپ سب کے پاس امید کرتی ہوں کہ یہ نیو بک ہوگی تو پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس چپٹر کے اندر ہم ٹوٹل کتنے چپٹرز ہیں اور اس چپٹر میں جو ہے وہ ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے فرس چپٹر جو ہے وہ ہے پرابلم سالونگ کے حوالے سے سیکنڈ چپٹر کا نام ہے بائنری سسٹم اس میں ہم بائنری سسٹم جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ چپٹر ہے نیٹورکز اور فورٹھ ون چپٹر کا نام ہے ڈیٹا اینڈ پرائیویسی اور فیس چپٹر کا نیم ہے ڈیزائننگ ویب سائٹس یہ سارے چپٹرز جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اور بہت آسان ہیں اگر آپ اس کو سمجھ کے یاد کریں گے تو بیٹا آپ کے لئے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے اندر چلے آئیے ہم آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم فرس چپٹر کو دیکھیں گے جس کا نام ہے پرابلم سالوینگ ہم اس چپٹر کو دیکھیں گے پرابلم سالوینگ کو ڈسکس کریں گے اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اس میں جتنے بھی جو کسٹن ہیں جو شورٹ کسٹن ہیں وہی آپ نے اپنی جو ہے وہ نوٹ بک اس پر لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے فرس کسٹن ہم دیکھتے ہیں آج کا ڈیفائن پرابلم کہ پرابلم جو ہے وہ کیا چیز ہے ایک ویل ڈیفائن پرابلم is the one that does not contain ambiguities ایک ویل ڈیفائن پرابلم کونسی ہوگی ویل ڈیفائن پرابلم وہ پرابلم ہوگی جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جائے گا دیکھیں جب بھی ہمیں کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ کوئی بھی پرابلم پیش آتی ہے تو ہم نے اس کا solution تلاش کرنا ہوتا ہے تو solution ہم کسی بھی پرابلم کا تب تلاش کر پائیں گے جب ہم اس پرابلم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے جب ہمیں کسی بھی پرابلم کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہی ہم اس کا حل جو ہے اس کو تلاش کر سکتے ہیں all the conditions are clearly specified ایک پرابلم کے اندر جو بھی conditions ہیں جو بھی آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہے وہ بالکل clear ہونی چاہیے and it has a clear goal اور آپ کا clear goal ہونا چاہیے کہ آپ اس پرابلم سے اس کی solution جب آپ کو ملے گا تو وہ solution کیا ہونا چاہیے it is easy to understand and solve جب آپ کو ایک پرابلم کی سمجھ آ جائے گی تو اس کو solve کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا next question ہم دیکھتے ہیں define steps that are involved in problem solving problem solving کے اندر total جو ہے وہ کتنے steps جو ہے وہ involved ہوتے ہیں there are following steps in problem solving defining a problem دیکھیں سب سے پہلے تو ہم problem کو define کریں گے کہ ہماری problem basically ہے کیا understanding a problem ٹھیک ہے ہم اپنی problem کو اچھے طریقے سے understand کریں گے اسے سمجھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے solution کی planning کریں گے defining candid solution candid solution سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی solution اس problem کے موجود ہوں گے آپ ہر طرح سے ان کو find out کرنے کی کوشش کریں گے next is selecting the best solution آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک problem کے 3 یا 4 method آ چکے ہیں تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کس solution کو جو ہے اس میں سے choose کرتے ہیں ان ساری جتنے بھی solutions ہیں ان میں سے آپ کا best solution کون سا ہے next question ہم دیکھتے ہیں if the problem is not defined اگر آپ کی problem defined نہیں ہے then what strategies are used to define a problem تو آپ کون سی strategy کو جو ہے وہ problem کو define کرنے کے لیے use کریں گے اب دیکھیں آپ کی problem آپ پاس clear نہیں ہے آپ کس کس strategy کو use کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں discuss کریں گے gain background knowledge in this method اس method کے اندر we try to know ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے the situation and circumstances کہ وہ situation کیا ہے اور وہ حالات کیا ہے جن میں ہمیں یہ problem پیش آئی ہے in which the problem is happening ٹھیک ہے آپ ان حالات کو اس situation کو دیکھیں گے جہاں پہ آپ کو وہ problem پیش آ رہی ہے use guesses in this method we try to guess ہم guess کرنے کی کوشش کریں گے the unknown information وہ information جن کو ہم نہیں جانتے through appropriate guesses guess کریں گے ہم ان کے بارے میں ہم ان کے بارے میں کوئی اندازہ لگائیں گے ٹھیک ہے these guesses اور یہ guesses کس بنیاد پہ ہوں گے maybe versus upon our past experiences ہمارے جو previous جو گزرے ہوئے تجربات ہیں ان کی روشنی میں ہم اس کو guess کریں گے draw a picture if the problem is not well defined اگر آپ کی problem جو ہے اس کو آپ نے define نہیں کیا ہوا تو we can draw a picture تو ہم اس کی ایک تصویر بنا لیں گے and fill the undefined information اور جو undefined information ہوں گی ایسی information جو کہ defined نہیں ہوگی ہم کیا کریں گے ہم اس کو جو ہے وہاں پہ لکھ لیں گے جیسے دیکھیں آپ نے دیکھا اگر چھوٹی classes کی جو books ہوتی ہیں وہاں پہ اکثر pictures بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ parrot ہے ٹھیک ہے تو پہلی picture میں اگر one parrot ہے plus two parrot ہے plus three parrot ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو count کرنا ہے اور end پہ لکھا وجہ اس کا answer find out کریں تو آپ کیا کریں گے ان سب کو count کر کے اس کا answer لکھتیں گے next question ہے what Albert Einstein said about problem Albert Einstein نے problem کے حوالے سے کیا کہا تھا Albert Einstein said if I were given to solve the planet اب دیکھیں if I were given to save the planet اس نے Albert Einstein نے کہا کہ اگر ہم جو ہے وہ planet کو save کرنا چاہتے ہیں I would spend 59 minutes refining the problem and one minute resolving it دیکھیں کتنی گہری بات اس نے کی ہے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر ہمیں بیماری کا پتہ یہ ڈاکٹر جو ہے سب سے پہلے یہ diagnose کرتا ہے کہ اس بندے کو یہ والی بیماری ہے تو اس کے لیے اس کی میڈیسن دینا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو Albert Einstein نے کیا کہا اگر مجھے یہ کہا جائے کہ planet کو جو ہے وہ آپ نے save کرنا ہے تو 59 minutes میں problem کو سمجھوں گا اور 8 minute کے اندر اس کا solution بتا دوں گا next question ہے how we understand a problem it is important to understand the problem before jumping into solution of the problem problem کے solution میں جانے سے پہلے ہم کیا کریں گے problem کو اتھیے طریقے سے understand کر لیں گے a clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money دیکھیں اگر آپ problem کو اچھے دیکھے سے understand کر لیتے ہیں تو آپ اپنی کن کن چیزوں کی بچت کریں گے پیسے کی time کی and resources ٹھیک ہے ان تین چیزوں کو آپ save کر لیں گے understanding of a problem i usually includes identification of 5 w's آپ نے اگر problem کو understand کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو 5 w's کو understand کرنا بہت ضروری ہے next question دیکھتے ہیں how we can analyze the problem through 5 w's ہم 5 w's کے through اپنی problem کو کیسے analyze کر سکتے ہیں example جو ہے وہ آپ کے book پہ دی گئی ہے لکھا suppose your class teacher assigns your task to prepare a list of students in your school whose name starts with letter a آپ teacher آپ کو یہ task دیتا ہے کہ آپ اپنے school کے جتنے بھی students ہیں جن کا نام a سے بنتا ہے آپ ان کے list تیار کر لیں the list is required in order to prepare an alphabetical directory of all school students آپ کیا کریں گے alphabetical directory بنائیں گے students کی and there is only one week to complete task اور آپ کے پاس just ایک week ہے اس task کو complete کرنے کے لئے اس پہ 5 و کو ہم کیسے understand کریں گے problem analysis is a process to figure out these 5 w's from a problem statement we can analyze this problem by identifying 5 w's in the problem statement as given below سب سے کام کیا کرنا list of students ہمیں چاہیے جن کے نام جو ہیں وہ a سے start ہوں گے who کیا چاہیے ہمیں students why کیوں ہم prepare کرنا چاہ رہے ہیں to prepare the directory of students ہم student کی directory بنانا چاہ رہے when کب تک ہمیں چاہیے پچھلی example میں دیکھ چکے ہیں کہ within a week چاہیے اس کو where کہاں پہ وہ یہ ایکٹویٹی پر فارم کرے گا سکول کے اندر next question ہم دیکھتے ہیں دیکھیں اب لکھا ہو ہے how we can planning about solution of a problem ہم کیسے جو ہے وہ planning کریں گے after analyzing a problem we formulate a plan جب ہم problem کو analyze کر لیں گے تو ہم formulate a plan بنائیں گے that may lead us toward the solution of a problem اب ہم problem کو اچھے طریقے سے better understand کر چکے ہیں اب ہم اس کا solution find out کر نا چاہتے ہیں this phase includes the defining جس میں کیا کرے گا وہ right strategy ہم اپنی اپنائیں گے کہ ہم جو ہے وہ problem کو کیسے solve کر سکتے اس کا solution ہمیں کیسے ملے گا next question what is divide and conquer this strategy divides a complex problem آپ کے پاس complex problem ہے into smaller problems اور آپ اس کو smaller problems کے اندر divide کرنا چاہتے ھیک divide and conquer کیا کہتا ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑی problem ہے آپ اس problem کو different parts میں divide کر لیں اور اس کے بعد اس کو solve کریں آپ کو پتہ ہوگا اگر problem بہت بڑی ہو تو solve کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر بڑے کسی کام کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں divide کر لیں گے تو ہمیں کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی next question ہے define guess check and improve the designer guesses solution to a problem and then checks the correctness of the solution کو solution کی correctness کو check کریں گے if the solution is not according to expectations اگر solution جو ہے وہ expectation کے مطابق نہیں ہے تو then he refines the solution تو دوارہ پھر اس کو دیکھیں گے تب تک دیکھیں گے جب تک اس کا answer آپ کی expectation کے برابر نہیں آ جاتا the refinement is an iterative solution refinement کو ہم کیا بولیں گے یہ iterative solution next question ہے define act it out in this strategy designers define the list designer کیا کرے گا list کو define کر لے to do task task perform کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب اس نے کوئی بھی ایک designer ہے ٹھیک ہے تو اس نے کوئی کام کرنا تو وہ سب سے پہلے یہ کام کر لے گا کہ میں نے کون کون سے کام کرنے جب یہ چیز define ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا اپنے task کو کیا کرے گا ان کو perform کر لے گا بچوں آپ نے آج کا lecture سنا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ آ چکا ہوگا اگر کسی بچے کو کوئی بھی پرابلم ہو اس لیکچر میں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو آپ اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ